بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک دو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو دیسی گی بنانے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی تھوڑی ملائی سے ہم بہت دیرو سارا گی کیسے بناتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف میرے پاس ہے تقریباً یہ بلائی ہے ایک ون کے جگ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ایک کورا بول تھا یہ بلائی کا اس کو میں نے اوپر فریزر میں سیف کیا ہوا تھا تقریباً پندرہ بیس دن کی یہ بلائی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے دوسرے بلائی اتارتے ہیں اور اس کو سیف کرتے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا دہیں لگا کے اس کو جاگ لگا دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے دیکھئے اس کو یوگرٹ میں نے تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے اس کو دہیں لگایا تھا جاگ لگا دیا تھا اس کو لازمی لگانا ہے اس کے اندر پھر اس کا بہت مزے کا مکھا نور کی بنے گا دیسیگی بہت آسان طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف کئی طریقوں سے آپ لوگ دیسیگی نکالتے ہوں گے اور دیکھے بھی آپ نے طریقے تو آج آپ میرے طریقے سے یہ دیسیگی نکالنا میں آپ کو بتاتی ہوں تو آئیے کیسے نکالنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن ڈاہیم اگر آپ لوگ مکسی ویرا میں گرینڈر میں کرتے ہیں وہ بلکل جلدی کام ہو جاتا ہے لیکن وہ بجلی سے ہم کرتے ہیں اس کی گرمائی سے بجلی الیکٹرونک کا جو بھی اس کے اثرات اس کے اندر جائیں گے کیونکہ یہ بہت نازک سا مکھا نوز گی بنے گا دودھ ہے اس طریقے سے میں آپ کو ہاتھ سے بنانا سکھاؤں گی دیکھئے اچھے طریقے سے ہم ہاتھ سے ہی بہت مزے کا بیٹ کر لیں گے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹ ہو جائے گا آپ لوگ ہینڈ جو ہاتھ والا بیٹے رہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ہاتھ سے آج بنانا سکھاؤں گی اس طریقے سے آپ نے بس اس کو کرتے جانا ہے اپنے ہاتھ سے گھوماتے جانا ہے مکھن نکلے گا تازہ بہت فریش گھر میں آپ لوگ خالص مکھن نکال سکتے ہیں دودھ کی بلائی سے کیونکہ آج کل باہت سے بھی خالص چیزیں بلکل نہیں مل رہی جو ہم اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کھلائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جتنے بھی میری بہنیں گھر میں اس طرح بلائی آپ اکٹھی کریں اور اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ یہ دیکھئے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں بس تھوڑی محنت ہوگی لیکن آپ کا بہت اچھے طریقے سے اور زیادہ مقدار میں کی نکلے گا ایسے آپ نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے اس کو پیس لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے ہاتھ سے بہت اچھے طریقے سے یہ جو لمز ویرہ اس کے اندر گھٹلیاں ساری اچھے طریقے سے یہ دیکھئے پیس ہی جا چکی ہیں بہت اچھے کا یہ مکھن نکلے گا لیدہ ہو جائے گا پانی اس کی جو لسی ہے وہ لیدہ ہو جائے گی یہ دیکھئے آپ کو بس تقریباً 5-7 منٹ لگیں گے ہمیں اس طرح بس آپ نے اس طریقے سے گھوماتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے تھوڑا اشتہ اشتہ سانس لے کے آپ لوگ کرتے جائیں اس کو اشتہ سے تو بہت مزے کا آپ کا گی بنے گا آج میں آپ کو دیکھئے آپ ریسپی تو بہت اچھا گی نکالنا سکھاؤں گی اور بلکل اس کی سمیل نہیں آئے گی اور جلے کا بھی نہیں گر میں جیسے مرضی آپ لوگ گی سے چیزیں بنائیں بچوں کو بھی پراتھے بنا کے دیں اور ہلوے بنائیں بہت مزے کے اس لئے میں آپ کو تھوڑی لمبی ویڈیو ہوگی لیکن دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہاتھ سے ایسے مسل نہ اس کو ہمیں کوئی مشین وغیرہ کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں میں مسلسل اس کو ہلاتی جا رہی ہوں جیسے ہم جس کو مدانی بھی کہتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے گاؤں میں شروع سے ہمارے بڑے بڑھرگ جو چاٹی کی لسی یا دہیں اس طرح مکھن نکالتی تھی وہ کیونکہ زیادہ دیرتا ہے کہ اس کو ہم مہینوں مہینوں فریج میں نہ رکھیں ہر چیز الیکٹرونیک بجلی سے یہ فریجوں میں بھی چیزیں پڑی رہتی ہیں تو وہ بہت زیادہ کیمیکل والی ہو جاتی ہیں اور صحت کے لئے بہت زیادہ مزر ہے ہماری تو اس طریقے سے آپ کوشش کیا کریں کہ تقریباً ایک ہفتہ یا دس پدرہ دن کے اندر اندر یہ بلائیو گیرہ آپ مکھن اس کا بنا لیں اور فریش مکھن کی شکل یہ اختیار کرے گا کیونکہ زیادہ باسی ہو جاتا ہے مہینہ دو مہینے رکھ کے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا جو لسی ہے وہ لہدہ سے ہونا شروع ہو گئی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے پانی اس کا لسی اور یہ مکھن اس کا لہدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے اس کو جاگ لگا گے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو بہت اچھے طریقے سے یہ ملٹ بھی ہو رہا ہے اور اس طریقے سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے اور آپ کا کام بھی ہو گیا ہے گی بھی نکلے گا مزے سے ریسپی پساندہ ہے تو آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آپ اور چینل پر نئے ہیں ابھی ابھی ویورز جلدی سے سبسکرائب کر دے چینل کو اور ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ بھی لازمی دبائے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملا کریں یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے اس کا جو لسی ہے وہ لہدہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم اگلا سپیب میں آپ کو بتاتے ہوں کیا کرنا ہے اس کو اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ مکھن لائدہ ہو جائے اس کے اندر سے لسی اس کی لائدہ ہو جائے اور مکھن لائدہ نیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مکھن کا پیڑا ہم اٹھائیں گے اس طریقے سے ایسے کر کے آپ نے اس کا پینی سیپ بنا لینی ہے پیڑا بس ایسے ہاتھوں سے آپ نے اس کو گھمانا ہے اور اس کا جو ساری لسی ہے پانی اس کے اندر سے وہ سارا ایکسٹرا جتنا بھی ہے نکل جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مکھن کا پیڑا بلکل ریڈی ہے ہمارا چند منٹوں میں میں نے آپ کو ہاتھ سے یہ مکھن بنانا سکھایا اور کوئی خالی ہم جو بھی آپ کے گھر میں رفت دیش کی ہے کوئی برطن ہے اس کے اندر آپ لوگ اس طریقے سے ڈالتے جائیں بس ایسے ہم نے سارا طریقہ اسی طریقے سے ہم نے اس سارا مکھن نکال دینا اس کے اندر سے اس طریقے سے آپ نے ہاتھ پہ رکھ کے اس کو گھماتے جانا ہے اس کا جو جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے سارا نکل جائے گا لسی ویورز اب ہم نے اس کو دیشکی کو جولے پہ رکھ دیا ہے اس طریقے سے دیکھئے ہم نے پہلے آنچ کو زیادہ فل کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پیگل جائے پھر ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ ہلکا ہلکا کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے بہت تیز آنچ پہ اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے پھر یہ جل جائے گا اور اس کے اندر سے سمیل آئے گی بعد ہم نے خیال رکھنا ہے اور چلے کے پاس ہم نے کھڑے ہوگے اس کو مسلسل بناتے جانا ہے میں آپ کو سارا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے بہت مزے کا آج آپ کا دیشکی بنے گا گھی ماشاءاللہ سے میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے درمیانی بلکل آنچ کتی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں کرنی تو اس پوائنٹ پہ آگے ہم نے اس کے اندر گندوں کا جو آٹا ہے وہ دو چمچ کے قریب ڈال دینا ہے اس سے آپ لوگ رزلٹ دیکھیں گھی بہت مزے کا نکلے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے آشتہ آشتہ سے پکاتے جانا ہے ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ تیز آنچ بلکل نہیں کرنی میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں بس ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں اور جو لسی بچی ہے اس کی بکایا جتنی بھی یہ بردن میں لسی اس کی بنی ہے ملائی سے تو آپ لوگ نے اس کو ویسٹ نہ کریں جن بچوں کے گھر میں جس کے بھی بال ڈرائے ہیں خوشکی ہے تو آپ لوگ اس سے سار دویں بہت آپ کو اچھا رزلٹ اس کا ملے گا اس کو بجائے پھینگنے کے آپ لوگ ویسٹ کرنے کے تو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر ساری چکنائی اس کے اندر ہے تو آپ لوگ اس سے بال واش کر سکتے ہیں اپنے اس کے بعد ہلکا سا شیمپو لگا لیں تاکہ سمیل نہ آئے تو اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ بس چمچ ایسے پھیرتے جانا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے سائیڈوں سے گی آنا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب گی نکلنا شروع ہو گیا ہلکی آنچ پہ بس ہم نے بناتے جانا ہے جو اٹھا اس کے اندر ڈالیا ہے اس سے یہ بینیفیٹ ہو گیا جو اس کے دودھ کے اندر سے یہ جتنی بھی جاگ سے یہ نکلے گی اس کے اندر وہ سارا اس کو ابزورب کر لے گا جسپ کر لے گا اس کو اٹھے سے وہ سارا یہ دیکھئے خوشک ہوگا اس طرح وہ گی ہمارا سائیڈوں پہ آ جائے گا آشتہ آشتہ ہم نے باس اس کو ہلاتے جانا ہے چولے کے پاس کھڑے ہو کے بس آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ گی اوپر رکھ کے ہلکی آنچ پہ آپ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے پھر یہ بلکل جل جائے گا یا اس کی سمیل زیادہ ہے کہ یہ جلے گی تو اس لیے آپ نے اتنی محنت کرنی ہے تو اس کو بس ایسے آشتہ آشتہ سے پکاتے جائیں تقریباً دس بندرہ بیس منٹ تو اس کو لگیں گے کم از کم کیونکہ اتنی محنت سے یہ گی نکلے گا بس جو آپ کو میں نے آئی طریقہ بتا ہے آپ نے ضرور یہ فولو کرنا ہے اس کی بلکل نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں سارے سٹیپ پھیرا آپ کا گی بہت مزے کا اور زیادہ مقدار میں نکلے گا ماشاءاللہ دیکھیں گی کا کلر بہت مزے کا کلر اس کا خوبصورت آیا ہے تو اب یہ سارا بند چکا ہے بس اتنا ہم نے بنانا اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے تو آپ لوگ کسی شیشے کے برطن میں یا سٹیل کے گر میں کسی بھی بول میں ڈال کے ایر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اب ماشاءاللہ سے ہمارا گی ریڈی ہے اس کو ہم کسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز میں آپ لوگ برطن میں ڈال لیں میں آپ کو یہ گلاسوں میں ڈال کے دکھاتی ہوں کسی بھی آپ لوگ اپنے گر میں برطن میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں سیو کر لیں وہ تھنڈا ہو تو بس اس کا ڈکن بند کرنا ہے پھر یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مقدار میں اس طریقے سے آپ لوگوں نے گی نکالنا ہے یہ ریسپی آپ نے ضرور پرائی کرنی ہے اور ریسپی پسند آئے تو ضرور آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائے انشاءاللہ نہیں ریسپی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ